نکات اٹھائیں ہیں اسی کے روشنی میں عامر رانہ صاحب کو شامل گفت کرتا عامر آسد پاک فوج کی طرف سے یہ اس فیصلے کا اعلان آنا اور ظاہری پتہ ہے کہ حکومت بھی اس فیصلے میں شامل ہے اور مشاورت مہاں بھی کی گئی ہے تو پارلیمان اور عوام کو اعتماد میں نہ لینا اور ماضی کے اندر یہ فیصلہ پارلیمان نے کیا تھا کہ فریق نہ بنے مشرق بستہ میں یا یمن کے تنازے میں یا کسی بھی صورت میں جہاں پر آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کہیں ڈگمگائے یا اس فریق نہ بنے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس میں ابحام ہے کہ اس میں حکومت بھی جو ہے آن بورڈ رہی ہے اور دوسری یہ بات ایک مرتبہ پھر ثابت ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کو ربرٹ سٹمپ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جب ضرورت محسوس ہوئی کہ ہماری ترجیحات مختلف ہیں تو پارلیمنٹ سے ایک اور طریقے کا فیصلہ لیا گیا لیکن جب ترجیحات بدلی تو پارلیمنٹ کو اسے آگا بھی نہیں کیا گیا میرا خیال ہے کہ اتنا حساس نویت کا فیصلہ تھا جس میں یہ اگر کوئی رویجن ہوئی تھی کسی بھی سطح کے اوپر اسکری قیادت کی سطح کے اوپر یا سیاسی قیادت کو بھی اس میں شامل کر لیں تو اس کو مشاورت کے بعد پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا اور یہاں سے انڈورس کرنا چاہیے تھا اب دیکھئے جو میڈلیس کی جو پوری صورتحال ہے وہ ایسے ہی ہے پاکستان کا وہاں پہ ٹروس بھیجنا کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ آگ سے جلانے کے مترادف ہے آپ نے ان کی اندرونی صورتحال کی بات کی پورا کا پورا جو خطہ ہے ایک مستقل ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے جو ان کی ایکانومی ان کی سوسائیٹی جو ہے ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے اور اس میں بجائے اس کے کہ آپ اپنی ترجیحات کا تعیون کرتے آپ اپنی اپورچنیٹیز دیکھتے کہ یہ تقریباً تیس سال کے بعد پاکستان کے لیے ایک ایسا موقع بن رہا ہے کہ جو سیونٹیز کے اندر پاکستان کی ایکانومی کے اوپر سٹریس آیا تھا میڈلیس کی ایکانومی کی گروت کی وجہ سے اب اس کو نیوٹرلائز کرنے کا اور اپنی ایکانومی کو ایکسپینڈ کرنے کا اس کو دوبارہ سے اس کو ریویو کرنے کی باری تھی لیکن باوجود اس کے کہ اس کو دیکھا جاتا اپورچنیٹیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ایک ایسی جگہ کے اوپر آپ کی پوری سٹریٹیجک ایکنومک انویسمنٹ جا رہی ہے اور آپ کی پولیٹیکل انویسمنٹ جا رہی ہے جس کے وہاں سے کوئی ریٹرن کا کوئی فائدہ اس میں کوئی سکوپ نظر نہیں آ رہا ہے